حضرت فاروق آزم کا زمانہ ہے ایک غورت مزیر نفی میں نماز کیلئے جاتی ہے اور اس کے راستے میں ایک موجوان گستہ روک کی کھڑا ہوتا ہے اور روزانہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی تیکھی نظروں کے دیر اس غورت کو پیچین کرتے ہیں تو ایک دن روک گئے اور برشت پیجے کیا مسئلہ ہے تو اس نے کہا میں تمہارا چہنے والا ہوں اور تمہیں حاصل کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر تم کہو تو میں آسماں سے تارے تو ہوتا ہوں تو اس نے کہا مجھے تارے نہیں چاہتے ہیں میری صرف ایک ہی خواہش ہے اگر تم وہ پوری کر دو تو تم جو کہو گے میں اس کے لئے حاصل ہوں اس نے کہا جلی بولیے میں ہر آرزو پوری کرنے کے لئے تیار ہوں ہر تمنا پوری کرنے کے لئے تیار ہوں اس نے کہا میری کوئی لمبے چھوڑے شرائط نہیں ہے میری صرف ایک ہی شرائط ہے چالیس دن تک حضرت عمر کے پیچھے نماز پر چالیس میں دن کی آخری نماز کے بعد میں تمہیں یہاں ملوں اس نے کہا یہ ہونسا مشکل کام ہے چالیس دن تک حضرت عمر کے پیچھے نماز چلتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی قراب کا سوز دل بدلتا رہا چالیس میں دن کی آخری نماز کے بعد وہ لڑکی وہاں دست میں کھڑی تھی اور موجوان وہاں سے گزر اور اس کی آنکھیں چھکی ہوئی تھی تو لڑکی نے پکار کر رہا حسب وعدہ تیرے لئے حاضر ہوں اس نے کہا خیر سے کھڑی روک امر نے دل کا تعلق رب سے جھوک تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری ایک بات تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے تیری تمنا ہی بدل جائے تیری خواہش ہی بدل جائے خواہش ہے تو ساری زندگی ختم نہیں ہوتی کاش کوئی زندگی کا رکھ ہی پھیڑ دے کوئی زندگی سمدھی تبدیل کر دے جس کو پانے کے لئے رات دن مرے جا رہے ہیں وہ زندگی کا مقصد ہی نہ رہے وہ مطلوب ہی نہ رہے وہ زندگی کا حاصل ہی نہ رہے زندگی کو حقیقت کا امور مل جائے ہم دنیا میں آئیں کیوں ہیں یہ ہمیں پتہ چل جائے ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے ایک طبقہ تو وہ ہے جو گناہ کرنے کے باوجود بھی نہیں ڈڑتا کہ مجھ سے ایک گناہ ہوگی ہے اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو گناہ کرنے کے باوجود دل کام چاہتے ہیں کہ مجھ سے گناہ کیوں سرزد ہوگی ہے اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو نیکی کرنے کے باوجود پیٹڑتے ہیں کہ ہماری نیکی عدد نہ کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن رو رہے ہیں تو کسی نے رکھا کہا حضرت کیا بات ہے آپ کو خوشیوں بھرہ دن ہیں روزوں کی تکمیل ہوئی ہے ہر بندہ عید منا رہا ہے اور آپ رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں بتا کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مدردین میں سے میری نیکیاں قبول کری گئی ہیں میرے روزیں قبول کرے گئے ہیں یا رکھ کر دیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کرنے کے باوجود پیٹڑتے ہیں کہیں ہماری نیکی قبول کری ہے یا رکھ کر دیں اللہ وقت پر حضرت حسن بصر رضی اللہ عنہ انہوں رو پڑے تو کسی نے کہا حضرت جی کیوں روئیں تو کہا اللہ کی بینیاں سے سرد کہیں ایسا نہ ہو وہ میرے عمل قبول ہی نہ کرے اور مجھے جہنم مداتا محضر اس کی بینیاں سے سے ڈڑتے ہوئے حضرت حسن بصر رضی اللہ عنہ انہوں نے روپ پڑے کہ اللہ جل شانوں بینیاں سے اسے کوئی فروا نہیں تو وہ میرے عمل قبول ہی نہ کرے اور مجھے جہنم مداتے ایسا نہ ہو محضر اس کی بینیاں سے ڈڑتے ہوئے اللہ سے خوف سے ان عملے سوالہ کرنے کے باوجود بھی نیکی کرنے کے باؤں جو بھی ڈڑھتے ہیں کہیں ہماری نیکی رد نہ کرنے اور کچھ لوگ خاتمے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ساری زندگی ان کا عمل اچھا رہا ہوتا ہے لیکن ان کا خاتمہ برباد ان کا آخر برباد بلی اسرائیل کے ولی کی مثال ہے کہ بلی اسرائیل مستجابت کعوات ولی تھا اور دعا مانتا موپے ہاتھ باد میں پھرتا کو بلیت پیلی اتنا مستجابت کعوات لیکن پھر کیا ہوا اس نے وقت کے نبی کے اقلاق آ دی تو جب میں آ گیا کہ میں اللہ کی کیا مقبولین میری حد بات مان لی جاتی ہے میری حد دعا قبول کرتی ہے وہ کسی کے کہنے پر اس نے وقت کے نبی کے اقلاق آ دی وہ چکتے کہنا چاہا تھا وہ اپنے حد سبان اس کی دردت کے زمین چاڑتا تھا اور قرآن نے کہا اس کی مثال خطے کی مثال اب ذرا بور کیجئے بنو اسرائیل کا مستجابت دعوات ولی ہے لیکن انجام کتنا بات ہو مسلو کمہ سلل کل اس کی مثال خطے کی مثال اس کے لئے میاں صاحب بولے رنگا رنگ سوہے لیا پڑھنا کرے پڑھ پڑھیاں اس کا جانی ہے جس کا توڑ کرے حصل کامیہ بھی اس کی ہے جو آخر ہے حصل کامال اس کا ہے جو آخرت میں کامال دیں حضرت ابو مولے کا رزقہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تیس اصحاب رسول سے مل حضرت مولے کا آقا ہے کہتے ہیں کہ میں تیس اصحاب رسول سے مل اور میں نے سب کو دیکھا ہے وہ اس بات سے ڈڑتے تھے کہ کہیں ہمارا آخر پڑ سکھی میں تیس اصحابِ رسول سے ملا ہوں اور میں نے سب کو یہی دیکھا ہے کہ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ میرا آنکھ میں برباد نہ ہو جائے میرا آنکھ میں یہ خلاف نہ ہو جائے تو بہترین طبقہ ہو ہے کہ نیکی کرنے کی آوجوب بھی ڈرہ جائے کہ کہیں میری نیکی قبول ہوئی ہے یعرد پہ بہترین طبقہ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم گناہوں سے بچنے کی نیکی تو کری نہیں پاتے اور گناہوں سے بچ نہیں پاتے گناہ کے روکنے کی تین علامتیں کہ کہیں گناہ ہو رہا ہے تو خاص سے روک نہیں روک سکتے تو زبان سے روک اگر خصے بھی نہیں ہو سکتا تو دل میں کر لو کہ یہ گناہ ہے آج گناہ ہوتا رہتا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ گناہ ہے دل میں تو آتے ہی نہیں تو آج ہم اپنے عامال دیکھیں میں اپنے عامال دیکھوں کہ ہم کیسے آخرت میں کامیاب ہیں ہمارا آخر کیسے ہی سپڑھ گئے